میں جتنے بھی یہاں سنگ مہراج بیٹھے ہیں ان کو نمن کرتا ہوں اور ان سے یہی آگرے کرتا ہوں کہ آج جمہو کشمیت تاریخ کے ایک ایسے پڑاؤ پر کھڑا ہے جہاں یشہ سوی پردھان منتری مانیہ نرندر مہتی جی نے ایک سنکلپ روپی طریقے سے جہاں بھارت کو مضبوط کرنے کا سنکلپ لیا ہے وہاں جمہو کشمیر کو مضبوط کرنے کا سنکلپ لیا ہے اور اس کی مضبوطی کے لیے آپ سب کا عشیرواد اور سہیوگ جو ہے وہ ہمیں چاہیے جمہو کشمیر کو چاہیے سناتن دھرم واسودیو کٹمب میں یقین رکھتا ہے اور پوری اس دنیا کو اپنا سماج سمجھتا ہے جیسے بھنجی نے کہا ہم نے کبھی کسی گھرہ بھید بھاو نہیں کیا ہم ہندو مسلم سکھ سب کو کے اتحاد میں یقین رکھتے ہیں اپنے دھرم کو آگے چلانے کا ہمارا فرض ہے اور دوسرے دھرموں کی عزت کرنا بھی ہمارا فرض ہے اور جمہو کشمیر میں ہمیشہ ہی سناتن دھرم نے اپنی لوگ کو جاگرت رکھا اور ہمارا جو سنسرہ ہے وہ سنسکاروں پہ ہے وہ سنسکرٹی پہ ہے اور جیسے محمد جی نے کہا دوہزار چودہ کے بعد جب سے یہ شرسوی پردان منطری مانیہ نیرندر موڈی جی نے بھارت کی والدور سمحلی ہے تو بھارت کی سنسکرٹی کو پوری دنیا میں پہنچایا ہے اور بھارت جو آج وشک گروہ بننے کی کگار پہ کھڑا ہے وہ کیول اسی لیے سنبھب ہوا ہے کہ بھارت کی جو پراشین سنسکرٹی ہے بھارت کے جو پراشین سنسکار ہیں ان کو ماننیے پردان منطری جی نے پوری دنیا کو دکھایا اور دنیا آئی لوہا مانتی ہے بھارت کا کیونکہ بھارت ایک پرانی سبیتہ ہے بھارت ایک سنسکاروں کا پردیش ہے بھارت ایک سنسکرٹی کا دنیا کی سنسکرٹی کو چلانے والا ایک بہت بڑا ملک ہے اور آج ہم سب پہ یہ ذمہ باری بنتی ہے کہ ہم سب مل کر بھارت کو مضبوط کریں بھارتی اتا کو مضبوط کریں اپنی سنسکرٹی کو مضبوط کریں آپ کا سماج میں ایک بہت اہم رول ہے آپ کے بینہ سماج چل نہیں سکتا آپ سماج کے مارک دشک ہیں آپ سنسکرٹی کے پرہری ہیں اور ہم سب لوگ آپ کو یقین دلانا چاہتے ہیں آج آپ میرے نباستان پہ آئے ہیں آپ کی کچھ مشکلات ہیں جو بھی ہوگا یا تھا شکتی یا تھا سنبب ہم ہر دروازے پہ دستک دیں گے تاکہ ہمارے جتنے بھی مسئلے ہیں جو قانون کے دائرے میں ہیں ان کا حد ہونا آپ سے میری یہ بنتی ہے اس سماج کے تانہ بانہ کو جوڑیں اس سماج کو بہتر سماج بنائیں اس سماج میں ہماری جو نئی پیڑی ہے اس کو ہمارے سنسکاروں اور سنسکرٹی سے واقف کروائیں اگر بھارت کو ایک مضبوط بھارت بننا ہے تو یہ آوشت ہے کہ ہمیں پتہ ہو کہ کاشی کہاں ہے ہمیں پتہ ہو کہ تیروپتی کہاں ہے کیا اس کی اتحاس ہے کیا اس کی تاریخ ہے جمہو کشمیر دیو بھومی ہے جمہو کشمیر تو ایک ایسا بھارت کا چن ہے کہ شنکرہ چاریہ جی کشمیر تک آئے اس دیو بھومی میں آپ سماج اسی لوگ کو دوبارہ جاگروپ کریں کہ یہ گیان کا سروت بنے یہ سنسکرٹی کا سروت بنے یہ سنسکاروں کا سروت بنے تاکہ جمہو کشمیر سے ہی سنسکرٹی سنسکار اور بھارت کی سبیتا کا لو جو شنکرہ چاریہ جی نے دیکھا اور وہ اس زمانے میں چل کے تو سری نگر میں آئے سری نگر ایک گیان کا سروت تھا جمہو کشمیر میں ماتا ویشنو دیوی جی کا ستھان ہے اس دیو بھومی کی دیو شکتی کو اجول کرنے کا ہمارا جو ہے وہ ایک فرض ہے اور ہم سب کو مل کے یہ کرنا ہے اس سماج کو ایک بہتر سماج بنانا ہے اس جمہو کشمیر کو بھائیچارے کا ایک لو بنانا ہے تاکہ اس بھائیچارے کی لو جو ہے وہ پورے بھارت میں جس کا پرکاش ہو پورا بھارت جو ہے وہ چمکیں ہماری یہی پراتنہ ہے اور اس میں آپ کا بڑا رول ہے ہم تو ایک چھوٹے سے تچھ سے میں انسان ہوں آج میرے لیے بڑا گرب ہے کہ جمہو کشمیر کا سارا سماج مجھے یہاں شیرباد دینے آیا ہے میں ایک چھوٹا سا ایک اس سماج کا حصہ ہوں تچھ حصہ ہوں لیکن یہ ضرور میں آپ کو آشو آسن دیتا ہوں کہ جو جو مجھ سے ہوگا وہ میں ضرور کروں گا کیونکہ ہماری ایک ہی سوچ ہے کہ بھارت مضبوط ہونا چاہیے جمہو کشمیر میں امن ہونا چاہیے جمہو کشمیر میں بھائیچارہ ہونا چاہیے اور جمہو کشمیر جو ہے جو شنکرہ چارے جی نے اس وقت جمہو کشمیر میں دیکھا جو مادہ ویشنو دیوی جی نے شنکرہ یہاں پہ دیکھا جو ہمارا ایک کمپوزٹ کلچر ہے جس میں بھائیچارے کا ایک سنسلہ ہے وہ قائم رہے ہم مضبوط رہیں یہی ہے گیتہ میں لکھا ہے کرمنہ دیو ادی کارستے ماں فلیشو قداشن میں ایک آپ کے شیرباد کے ساتھ جو آپ آج میرے سمجھ باتیں رکھی ہیں ان کو جس جس جگہ پہ ہوگا پہنچانے کی کوشش کروں گا میں مانیے منوش سینہ جی ہیں ہمارے لیفٹن گورنر ہیں بہت ہی کرمٹ اور ایک اچھے ایڈمنیسٹریٹر ہیں جنہوں نے جمہو کشمیر کی باگ دور بڑی مضبوطی سے سمجھ لی ہے ان کے سمجھ بھی کیونکہ آپ کا آدھر ہونا چاہیے ہمارے دیوے ستھانوں کا آدھر ہونا چاہیے سممان ہونا چاہیے اور ہمارے جو دیوے ستھان ہیں وہ ستھان جو ہیں ان کی پرتشتہ بڑے ان کا ان کی ان کا پورا سنسلہ جو ہے وہ اچھا ہو اس کے لیے ہم کوشش کریں گے میں آپ سب کا شکر گزار ہوں جمہو کشمیر کی اتحاس کو دیکھیں اگر تو جمہو کشمیر میں پوراتن سمجھ سے ہی دھرمک ستھانوں کی اور دھرمچاریوں کی اور دھرم گھریوں کی اور دھرمک ستھان سے جڑی ہوئی سمپداؤں کا اپہاش پریہاش چلا آ رہا یہ تو شوبہ جی کی بات ہے کہ بارتنمان سمیں بھارت کے پردان منتری نرند بھائی موڈی جی دراجمان ہیں اور جو بھارت کی سنسکرتی سے رچے ہوئے ہیں سنسکارت ہیں بھارت کی سنسکرتی تو یہی ہے کہ ہیبنیو مسلم سکھی سائی آپس میں بھائی بھائی یہ ہمارے بھارت بھرس کی سنسکرتی ہے کچھ پرانت اس کو شرکار کرتے ہیں اور کچھ پرانت اس کو شرکار نہ ہی کرتے ہیں کھالی بانی کا ہی اپہاس کرتے ہیں پرانت بھارت مان سمیں جو پردان منتری ہیں وہ ایسے سنسکرت جی ہیں جو کی بھارت میں پورے بھشت میں یہی ڈنکہ بجانے کا کاری کر رہے ہیں تو آج ہم یہاں پر بھراج مانے مندروں کی بھوستہیں جمہو کشمیر میں جو مٹ مندر ہیں یہاں کے راج پریواروں کے دوارہ وہ ادھکتر بنائے گئے ان کے ساتھ جو جمین بھوستہیں ہیں وہ راج پریواروں سے لگی ہوئی ہیں اور ہمارے یہاں کے سنتوں نے تب کے ماد سے جمہو کشمیر میں بڑے بڑے رشاہ مٹ مندروں کی اس تاپنا کی ہے اور برطمان سمیں بھراج مانے پرانتو دروہ بھاگی کی بات یہ ہے کہ ان کے ساتھ جو مٹ مندروں کے ساتھ جمین لگی ہوئی ہیں وہ لوگ کوئی باہر سے نہیں آئے ہیں ہمارے ہی بھائی بندو ہیں انہوں نے کیا لیج کرا کر کیا رینٹ کے دوارہ کسی نہ کسی پرکار سے ان ستم پداؤں کو اپنے عدھکار چھتر میں کیا ہوا ہے اب جمہو کشمیر کا جو قانون ہے آپ ایک مرکوا کسی کو دکان دے دو مندر کا بھیکتی اور کرائے لینے جب جاتا ہے تو وہ سب سے پہلے بھابا کو ہی بدماز بولتا ہے جو بھی مندر ملیں جمہو کشمیر میں ان مندر کے آگے رہنے والے لوگ سراؤنڈنگ میں رہنے والے لوگ ہندو ہی ہیں اور سناتنی ہیں سب سے بڑے بھروتی وہی اس آسرم کے اور مٹھ کے ہوں آج یہ بڑے شو بھاگی کی بات ہے کہ دیواندر رانا جی جہاں بھی رہے ہیں ایک اپنی پہچان اور قد اور کام کو لے کر جانے جاتی ہیں آج وہ بھاردی جنتہ پارٹی میں بڑے کرمت اور رکھی ہے کیونکہ جو مہار یہاں مٹھ مندر ہیں اب یہ جو بات کہ مٹھ مندروں کی جمین کسی بھیکتی بشریس کے نام نہیں ہوتی ہے سپریم کوٹ کی آسی لائن ہے جو مٹھ مندر کی جمین ہوتی ہے وہاں جو بھی دیوتا ہوتا ہے چاہے گرد صاحب راج مان ہو چاہے بھگوان رام کی پرطمائی براج مان ہو اس مندر کے نام ہوتی ہے نہ کی مہمت کے نام ہوتی ہے مہمت وہاں کی شیوہ دار ہوتا ہے نہ کی مالک ہوتا ہے مالک وہ مندر ہوتا ہے جس کی وہاں پر تشتہ ہے یہ ہمارے مہراج وں اگر بھکتی کا دیوستہ ہوگی تو وہ بہت بڑا اسطان ہے تو وہ خراب ہو سکتا ہے اس کی بھوستہ خراب ہو سکتی ہے اس لیے میرا رانہ صاحب سے یہ نبیدن ہے کہ سنتوں کا تصور سے مان اپنان چلتا رہتا ہی ہے اور یہ ہمارے سنت پتشتہ سنت بھراج مان ہے میں رانہ صاحب سے یہ پرابتہ کروں گا کہ ایسی بیوستہ بنے ایسی بیوستہ بننا چاہیے ابھی لاب ڈاؤن کے تحت ہم سماج نے ہر جگے سیوہ کا پرکلپ کیا جمہو کشمیر میں جتنے مٹھ مندر ہیں سارے سمپن ہیں کہ سب لوگوں کا آنا جانا ہے وہاں کی بیوستہ سو چار بھوپ سے چلتی ہے نہیں بھکتوں سے چلتی ہے کوئی متھا ٹیگ جائے چار پیسہ چاڑ جائے تو بیوستہ چلتی ہیں تو میرا کہنے کا بھاو یہ ہے جب سارے سماج کو شبہ ائیں اور شوائیں پردان کی جاتی ہیں تو دھرم ستھانوں کو محروم کیوں کیا جاتا ہے اس پر بچار 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 ہے اور دنسل کلپی آدمی ہیں اور نردند ہو کر سیوہ کے کاری میں لگیر رہے دھولنات کے پر کرپا اور آشیرواد رکھیں اور یہاں سماج کے کاریو ہیں میرا تیک ون اب آپ کے وٹس اپ پر وٹس اپ کریے ہائی 972 825 36 63 پر